سٹوڈنٹس آج ہم شروع کر رہے ہیں نات کے اشار کی تشریح کریں گے آج سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں مقاس تدریس ہی نہیں اس کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے طلبہ کو نات کے معنی مفہوم اور اہمیت سے متعارف کرانا سنٹ نات کسی کہتا ہے نات کہتا ہے ایسی شاہری یا ایسی نظم جس میں حضرت صورت علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے طلبہ کو نبی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات نات و صفات کے مختلف پہلوں سے اوجہ آگاہ کرنا طلبہ کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے جذبہ تو جاگر کرنا سٹوڈنٹس ہمارا جو پہلا شہر ہے وہ ہے سبا بے شک آتی مدینہ سے تو ہے سبا کہتا ہے سٹوڈنٹس صبح کی پہلی دھنڈی ہوا کو کہ تجھ میں مدینہ کی پھولوں کی بو ہے اس میں شاہر بڑے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو صبح کی تھنڈی ہوا ہے تو وہ یقیناً مدینہ کے گلیوں سے مدینہ جو اس میں خوشبو ہے نا وہ اس میں مدینہ کے پھولوں کے خوشبو ہے تو وہ اس صبح کی تھنڈی ہوا کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ہوا آ رہی ہے مدینہ سے تو اس کی اپنی خوشبو ہے اس کے اپنی ہی ایک تاثیر ہے مزید شیئر کی تشریح دیکھتے ہیں نورس میں شائر امیر منائی ناتیہ آشار کی صورت میں سنائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں رد پل لسان ہے رد پل لسان کیا مطلب ہوتا ہے یعنی زبان سے اس کی جو تعریفوں بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح جب چلتی ہے تو تو چار سو خوشبو لیے ہوئے ہوتی ہیں وہ صبح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بے شک تم میں ضرور خوشبو ہوگی ہوگی کیونکہ تم میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں سے ہو کر آئی ہے ہم انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بے پناہ اہنایات اور بے شمار نوازشات ہیں چنانچہ شائر اپنے زاویہ نگاہ سے صبح کے منظر کو بیان کرتے ہوئے صبح کی ہوا کو مدینہ کی خوشبو میں رچہ بچہ محسوس کرتا ہے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ایک ریٹیٹ شیئر بھی ہیں مہکتے پھول سے خوشبو جدہ کی یہ ساری مہربانی ہے صبح کی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اب ہم اس کا اگلے شیئر پڑھیں گے سنی ہم نے توتیو بلبل کی باتیں سنی ہم نے توتیو بلبل کی باتیں تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے اس شیئر سے بھی واضح پتہ چل رہا ہے جو امیر منعی کی شائری ہے وہ بلکل اس میں ایسا الفاظ نہیں ہوتے کہ کسی بندے کو سمجھ نہ سکیں اس کا مفہوم سمجھ نہ آئے تو واقعی ان کی شائری میں بہت سادگی بھی ہے اور روانی بھی ہے تو یہاں پہ بھی ہم سے ہمیں شائر کہہ رہے ہیں امیر منعی کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہیں اور اس میں جو مخلوقات میں سے توتیو بلبل کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے تو نہ صرف یہ بلکہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہیں صبح کا ہی جو منظر ہے اس میں جو پرندے چہچہاتے ہیں تو وہ ان چہچہانوں کو جو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا چہچہانہ ہے وہ بھی صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ان کی ذکر کرتے ہیں مصروف ہوتے ہیں چرین پرند بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں مصروف ہوتے ہیں صبح صوی اللہ علیہ وسلم جو ان کا چہکنا ہے تو اس جو سب ہم نور سے بھی مزید دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیس طرح کی کرنی ہے شائر امیر منعی صبح کے حسین وقت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وقت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں صبح کے سہانے بعد میں جب تھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو چمن کے خوش گلو پرندے یعنی جو خوش آواز پرندے ہوتے ہیں اچھی آواز میں گانے والے پرندے ہوتے ہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جس کے پاس جائیں وہ رسالت واب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے آواز صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہر جگہ ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ آواز صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مشہول ہے شائع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا ہے کہ وہ اس کائنات کی ہر زی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رکھ بیان کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے سٹوڈن سے میں نے پہلی بھی کہا کہ دنیا کے تمام مخلوق جو ہے خاص طرح پری صبح جو پرندوں کی چاہ چاہانا ہے تو وہ بھی جو ہے نا کچھ ایسا ہے کہ وہ بھی صبح صبح اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شاعر پہ لگتا ہے کہ جیسے غرا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ تعریف میں مشہول ہوتے ہیں شہر نمبر تین ہے جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے یعنی حسرت بھی خواہش کو کہتے ہیں اور آرزو بھی ایسی خواہش جو پوری ہونا بہت مشکل ہو تو سٹوڈنٹس اس میں بھی آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ان کا یہی خواہش ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پر ہی زندگی گزاری اور مسجد نبی میں ہی زندگی گزاری اور وہ کہتے ہیں کہ وہی ہی ان کے در پر ہی رہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی دیگر عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی حمت و سراخ کرتا رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں اور یہی ان کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ یہی میری خواہش ہے اور یہی میری آرزو ہے تو سٹوڈنٹس اب ہم اس کی نورس میں تشریح دیکھیں گے اس کے ساتھ بھی ایک لٹر شیئر ہے آپ کے لئے مسلمان ہونے کی ایسی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا سٹوڈنٹس یہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ جو ہمارے یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے اس شہر میں امیر میں نے اپنی دلی خواہش کا اصحار انتہائی اردن قصار کے ساتھ کرتے ہیں میں ایک حکیر و بے نواز شخص ہوں حکیر یعنی جس کے کوئی امیت ہی نہ بہت ادنا انسان ہوں شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در پر ہی پورے کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی میری زندگی باقی ہے وہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی گزارنا چاہتا ہوں میرا جینا اور میرا مرنا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی ہو میں جب تک زندہ رہوں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سجدہ ریس رہوں سجدہ کرتے رہوں وہاں پر اور جب موت آئے تو تو وہ بھی مدینہ میں آئے یہی میری دلی خواہش ہے اور یہی میری دلی تمنا ہے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ شیئر ہے ہروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے ہروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پہلے تین اشار کبر کر لی ہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے پڑھنا ہے ریڈاؤٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے اپنی ہومور کابی بھی بھی ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں سٹوڈنٹس تاکہ جب ہماری پیپرز ہوں یا ٹیسٹ ہوں تو تب آپ کے لئے تشریح جو ہے وہ آپ کے پاس ریٹن فارم میں کہیں بھی موجود ہوں اور آپ اس کو ایک دو دفعہ ریڈاؤٹ کر کے تو پھر جب سوال پیپر میں آتا ہے ٹیسٹ میں آتا ہے تو آپ اس کو لکھ سکیں تو سٹوڈنٹس اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ